اردو سپیکنگ مائیں اور بہنیں بیٹھ جائیں سامنے کی جانب اور بائیں کی جانب ہمارے مرد بیٹھ جائیں ہمارے بھائی بیٹھ جائیں ہمارے بزرگ بیٹھ جائیں آئیہ حضرات جشن شروع کرتے ہیں وَشْمْسِ وَدُوْحَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَا حَ مُجَتُ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ شَيْخَ عَلِيُّ النَّجَفِي صاحب مُجَتُ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ مولانا سید زامن جعفری صاحب کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں ہم اہلِ ہن اہلِ پاک ان کا خیر مقدم کرتے ہیں انجمن کی جانب سے ان کا خیر مقدم ہے ان کا استقبال ہے اور یہ جشن ان کی سرپرستی میں منقب ہے زیرِ نگرانی مرکزی دفترِ حضرتِ عیت اللہ العزمہ مرجعِ جہانِ تشیع الہاج حافظ بشیر حسین النجفی دام ذلہ العالی یہ جشن منقب ہے نجف کے مرآ جائے قرآم کی سرپرستی میں یہ جشن منقب ہے مُجَتُ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ اللَّمَ شَيْغْ عَلِيُ النَّجَفِي دام ازدہو ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں آپ ان کا استقبال کیجئے نَعْرَيْ حَيْدَرِ لَبَّئِقْ يَا حُسَيْن لَبَّئِقْ يَا حُسَيْن لَبَّئِقْ يَا حُسَيْن لَبَّئِقْ يَا مِهْبِ لَبَّئِقْ يَا مِهْبِ بس 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 ایب آزابتہ طور پر جشن شروع کرتے ہیں وَالشَّمْسِ وَلُحَاهَا وَالْقَمَنِ اِذَا تَلَاهَا قسم ہے اس سورج کی جب وہ جھماکے کے ساتھ تلو ہوا قسم ہے اس چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے آیا مفسرین ترجمہ کرتے ہیں اور اس کی تشریح اور تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سورج سے مراد محمد ہیں اور چاند سے مراد علی ہیں کیوں نہ ہو ایک سورج کا جانشین چاند ہی ہو سکتا ہے سورج ایک ہوتا ہے چاند بارہ ہوتے ہیں مفسرین نے پھر ہمیں بتایا کہ کہیں سورج سے مراد حسین ہے چاند سے مراد عباس ہے لیکن ہم نے پوری دنیا میں دیکھا جس وہاں جہاں جہاں سورج ہوتا ہے وہاں چاند نہیں ہوتا جہاں چاند ہوتا ہے وہاں سورج نہیں ہوتا ابو ذر بھائی کیمرہ میرے ساتھ گھوائیے وہ بھائی جانب مولا حسین کے روزے کا گمبت ہے وہ سورج ہے یہ ہمارے دائی جانب مولا ابباس کے روزے کا گمبت ہے یہ چاند ہے دنیا پہلا موجزہ دیکھ لے کہ جہاں چاند ہے وہی سورج ہے وقت بھی ایک زمین بھی ایک زمان بھی ایک مکان بھی ایک آج دو عیدے ہیں آج دو عیدے ہیں میں سب کا استقبال کرتا ہوں آج دو عیدے ہیں مولا ابباس کے آنے کی مولا حسین کے آنے کی ایک تین شابان ایک چار شابان یہاں علماء نجف کا استقبال کرتے ہوئے ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے اور حوزہ علمیہ قم کے بھی طلبہ علماء نجف ہے علماء قم ہے لکھنو یہاں موجود ہے ساجد بھائی تشریف لے آئیے بخار بھائی تشریف رکھئے میں استقبال کرتا ہوں آپ کا جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے کہ ہماری دو بڑی عیدے ایک تیرہ رجب ایک تین شابان تیرہ رجب نجف میں بناتے ہیں تین شابان کربلا میں بناتے ہیں تیرہ رجب کو علی آئے تین شابان کو مولا حسین آئے ہم تین شابان بھی بناتے ہیں تیرہ رجب بھی بناتے ہیں اور جو یہی جنہ منائے وہ نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں سلسلہ اور آگے بڑھو وہ مولا حسین آئے مباہلہ کے بعد فَقُلْ تَعَلُوا نَدُوا عَبْنَانَا وَعَبْنَاكُمْ کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ حسین فرزند محمد حسین فرزند رسول اور یہ مولا عباس یہ فرزند زہرہ سوال پیدا ہوتا ہے یہاں سوال میں کرتا ہوں اگر فرزند محمد حسین تو محمد کے گھر کیوں نہیں پیدا ہوئے فرزند زہرہ ہے عباس تو عباس زہرہ کی آگوش میں جو نہ پیدا ہوئے جواب یہ ہے کہ نبوت کو محمد پر تمام ہونا تھا آدم کا بیٹا نبی بنا موسیٰ کا بیٹا نبی بنا نو کا بیٹا نبی بنا ابراہیم کا بیٹا نبی بنا نبوت کو ختم ہونا تھا اس لیے محمد کے فرزند کو محمد کے فرزند کو سلبِ علی میں رکھا گیا ورنہ حسین کا حسین کا رسول بننا ماجبا تھا اسی طریقے سے زہرہ کے بیٹے کو ام البنین کا بیٹا بنایا گیا ورنہ امام ہونا لازم آتا پوری دنیا کے اردو بولنے والے یہاں جمع ہیں علماء نجف جمع ہیں علماء قم جمع ہیں لیکن آج کے جشن کا آغاز اگر میں انیس اور دبیر کے بغیر کر دوں تو انجمن علامہ نے سیدہ زینب لکنو ہند کی جانب سے جشن منقل ہے اس لیے ایک روائی مولا ابباس کے حضور پہلے پیش کروں گا پاکہ مولا ابباس سے اجازت لے کے تمہاں مولا حسین کے حرم میں جاتے ہیں خدا سخن میرانیس اور مرزا سلامت علی دبیر کی روائیوں کا سہارہ لیتا ہو مرزا سلامت علی دبیر کو روائی سے اس جشن کا آغاز کرنا چاہتا ہو ظاہر میں ظاہر میں ظاہر میں تو دریا پہ علمدار گئے ظاہر میں تو دریا پہ علمدار گئے باطن میں وہ کاؤسر کے طلبگار گئے تھا بیچ میں دریا شہادت حائل اور دو ہاتھ میں اس پار سے اس پار گئے ایک روائی مرزا دبیر کی مولا ابباس کے حوالے اب ذرا ایتھر کو روح کر لیے مولا حسین کی مبارک بات رسول اسلام کو پیش کرنی ہے حسین کی مبارک بات رسول کو دیجئے ابباس کے جشن کی مبارک بات مولا ایک کائنات کو دیجئے ہمارے دشمنوں نے اہلِ بیت کی دشمنی میں اپنے اپنے محلوقین کی حلاقت کے پروگرام منانا تو شروع کیے مگر اللہ کا شکر ہے آج تک کسی نے اپنے رہنما کا جشنِ ولادت نہیں منایا اس لیے کہ جشنِ ولادت ان کا منایا جاتا ہے جن کی والدیت معلوم ہو اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا مقابلہ چاہ کریں گے ایک روبائی میں نے مرزا سلامت علی دبیر کی پیش کی بڑی عید ہے بڑا جشن ہے بڑی بارگاہ ہے بڑا مقدر ہے ایک ربائی خدا سخن میر ببر علی انیس کی اور کیوں نہ ہو جب پھولا باس کے سائے میں رہایا بیٹھی ہے تو پھر شاعر بھی ببر ہوگا میر ببر علی انیس کی ربائی پیش کرتا ہو کہ کاؤسر بھی تصدق ہو وہ پیاسا ایسا قانون شریعت کا شناسا ایسا ارد کیوں فخر سے جھوم رہے ہیں رسول عربی تقدیر سے ملتا ہے نمازہ آئے ایسی 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 لبکی عسی لبکی عسی لبکی عسی لبکی عسی لبکی عسی لبکی عسی جای اللہ اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم